اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیزیٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اور بہت ہی کوئی کوئی ایزی ڈیزیٹ ہے اور وہ ہے ٹرائفل آپ لوگ میرے طریقے سے اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزے کا بنے گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کون کون سے انگریڈنس آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے پاس رکھنے تاکہ اور اس کی کونشیٹی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی جب آپ پوری ریسپی دیکھیں گے آپ کو اس کے لیے چاہیے کسٹڈ کا ایک پیکٹ آپ لے لیں اپنی مرضی کا فلیور لیں مینگو سٹرابیری جو بھی آپ لینا چاہیں ساتھ میں اپنے دودھ لینا ہے اور چینی اس کے علاوہ آپ نے سپانج کیک لینا ہے یا پھر اگر آپ وینیلا کیک لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کیک جو کیے ویڈاؤٹ فروسٹنگ ہوتے ہیں وہ بیسٹ رہتے ہیں اس کے لیے تو آپ لگوں نے اس لیے یا تو سپانج کیک لینا ہے یا وینیلا کیک آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے فروٹس یوز کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ لوگ کون گون سے فروٹس یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے رات کی ٹائم اس کو بنانا ہے اور صبح کے ٹائم آپ اس کو استعمال کریں یعنی کہ جتنا ٹائم دس سے بارہ گھنٹے اگر وہ فریج میں رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹرائفل بہت زیادہ اچھے ٹیسٹ کا ہوگا اور اس میں کیک بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گا جبکہ کیک کو سوفٹ کرنے کے لئے ہم اس پر ایک جیس بھی یوز کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ پائن ایپل یوز کرنا چاہیں ایپل جیس یوز کرنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ جیس یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بیریز یوز کریں گے جس طرح سے ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو اگر آپ لوگ بیریز یوز کریں گے فروٹس پر تو پھر آپ لوگ ٹرین بیری کا جیس یوز کریں تو پھر آپ کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ سب ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہو جائیں گی لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کوئی بھی جیس یوز کر سکتے ہیں اورنج فلیور پسند ہے آپ کو پائن ایپل فلیور پسند ہے یا پھر ایپل یہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے میری ریسپی کوکر آپ لوگ فالو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی سویٹ کریمی اور بہت ہی ڈیلائف فول آپ کا یہ ٹرائفل ریڈی ہوگا اور اس میں آپ لوگ چاہیں آپ لوگ مرضی کی ہر چیز ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کیک فروٹ جیلی یہ آپ کے اپنی پسند پہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز سکپ کرنا چاہیں اور کون سی چیز آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ویسے سب ہی چیزیں اگر آپ تھوڑے تھوڑے ایڈ کریں تو آپ کو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا تھوڑی سی کریم بھی آپ اس کے اوپر ٹاپنگ پہ ڈال سکتے ہیں یا اپنی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کو کون سی چیزیں پسند ہیں جو نہیں پسند وہ آپ لوگ سٹپی کر سکتے ہیں جیلی کا آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کچھ گھنٹے پہلے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے فریزر میں رکھ دینا ہے اس کے علاوہ جیلی کس طرح سے بناتے ہیں اس کا طریقہ پیکٹ کی اوپر بھی لکھا ہوتا ہے لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے جیلی ریڈی کرنی ہے لیکن جب آپ جیلی تیار کریں گے تو آپ نے وہ بھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تیار کرنی ہے تاکہ وہ آپ اس کو ریفریجریٹ کریں اور اس کو فریزر میں رکھ دیں کچھ گھنٹے کے لیے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جب کٹنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ 1 انچ تک پیسز کٹیں اپنی مرضی کے اگر چھوٹے پیسز بھی کٹنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور دو ڈیفرنٹ فلیورز کے آپ لوگ اگر جیلی لے لیں تو پھر اس طرح سے زیادہ کلر فل اور خوبصورت لگے گا میں آپ کو ریسیپی کے طریقہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے دو کلو دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک کپ چینی کا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سٹیر کرنا ہے تاکہ یہ چیزہ سے اس میں ڈیزولو ہو جائے پھر آپ نے ایک کپ دودھ میں الگ سے آٹھ سے دس چمچ آپ نے کسٹڈ کے ایٹ کرنے ہیں آپ نے اپنی مرضی کا فلیور لینا ہے چاہیں تو آپ ایپل فلیور لیں سٹرابیئی فلیور بنانا فلیور جونسہ فلیور آپ کو پسند ہے آپ کو کسٹڈ کا لے لیں اور آٹھ سے دس چمچ آپ نے ایک کپ دودھ میں مکس کر لینا ہے اور جب دودھ کو بوائل آ جائے وہ جو دو کلو دودھ ہے اس کو جب بوائل آ جائے گا تو پھر آپ نے یہ جو مکسچر آپ نے بنایا ہے کسٹڈ والا آہستہ آہستہ آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانے ہیں اور ساتھ میں چمچ کو آہستہ آہستہ ہلاتے جانے ہیں اور اس طرح سے آپ نے سارا کسٹڈ اس میں ایڈ کر دینا ہے تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا آپ نے اس وقت تک چمچ ہلاتے رہنا ہے جب تک دوبارہ سے دودھ کو بوائل نہ آ جائے جب دوبارہ سے بوائل آ جائے گا تو آپ نے چولہ بند کرنا ہے فیلحال آپ نے ابھی اس پہ کوئی بھی اور چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہے پھر آپ نے ایک ڈش میں پہلے سے ہی کیک کو آپ نے رکھ لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے نیچے بھی ایک لیئر لگا دینی ہے اور سائٹس پہ بھی اپنے لیئر لگا دینی ہے لیکن کیک کے لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے جوس آپ نے اس پہ ڈریزل کر دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنے اندر اس کو ایبزوب کر لیں پھر اس کیک کو آپ نے اچھی طرح سے لیئرز میں لگا دینا ہے یعنی کہ نیچے باٹم میں بھی لگائیں گے اور سائٹ والز پہ بھی اپنے کیک کو لگا دینا ہے اس کے بعد جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے بلکل گرم گرم نہیں بلکہ تھوڑی دیر آپ اس کو رون ٹیمپریچر پہ ہی تھوڑا سا اس کو تھنڈا کریں کسٹڈ کو اور جب وہ تھوڑا سا نومل ہو جائے یا فریج میں رکھ کے جب وہ تھوڑا سا نومل ہو جائے تو آپ نے ان کیک پیسز کے اوپر اپنا کسٹڈ ڈال دینا ہے اور اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا نہیں ہو جاتا جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر فوٹس بھی ڈالیں گے ڈرائی فوٹس بھی ڈالیں گے جو آپ کی پسند ہو وہ سب چیزیں ہم ڈالیں گے میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ لوگ کیا کیا ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کریم ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ہم تب ہی ڈالیں گے جب یہ اچھی طرح سے ایک بار تھنڈا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہم نے جیلیز پہ ڈال لی ہیں وہ پروپیئر کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس ایک پیکٹ ہے جیلی کا تو آپ نے دو کپ پانی لینا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر یہ جو جیلی کا مکسر ہوتا ہے یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی کسی برطن میں نکال کر فریزر میں رکھنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا صحیح فریز ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ون انچ کے پیسز میں کاٹ لینا ہے اور اگر چھوٹی پیس بھی کاٹنا جائیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی پہ ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ کون کون سے فوٹس اس میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگ کے اپنی مرضی پہ آپ لوگ کون سے فوٹس استعمال کر رہے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بیریز یوز کر رہے ہیں تو صرف بیریز ہی یوز کریں کیونکہ تاکہ آپ لوگ پورے کسٹڈ کا ٹیسٹ ایک سا رہے گا اگر آپ لوگ ڈیفرنٹ ایک مکسٹر بھی کوکٹیل طائب بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے اپنی مرضی پہ ہے بہرحال آپ اس میں سٹرابیریز ریسپریز بلو بیریز کیوی یہ سب ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ منگوز آپ یوز کر سکتے ہیں بناناز یوز کر سکتے ہیں یہ سارے وہ ہیں جو آپ لوگ کو اپنی پسند پہ ہے پیچیز پلمز اپریکوٹس ہر قسم کا فوڈ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں گریپز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں پیرز ایپلز ہر قسم کا فوڈ آپ اس میں ڈالیں تو وہ اور زیادہ ٹیسٹی ہوتا جائے گا اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس پہ آپ لوگ نے یوز کرنا ہے آلمانڈز کیشو نیٹس چیس نیٹس اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو تھوڑی سی ڈیٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پینٹس والنٹس پسٹیشیو تھوڑا سا سیفرون اب یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ لوگ ان میں سے کون سے فروٹس یوز کرنا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹس اور کون سے یوز نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ میں نے جو آپ کو بتا دیا آپ لوگ پستہ یوز کر سکتے ہیں بادام یوز کر سکتے ہیں مونگ پلی اکھروٹ اس کے علاوہ کاجو کجور یہ سب اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایزی لی اویلیبل ہیں آپ لوگ کے سارے فروٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب یہ مکسچر اچھی طرح سے ہمارا کسٹڈ کب بلکل اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو باہر نکالیں گے اور اس کے بعد اس کی اوپر آپ لوگوں نے تھوڑے سے آپ لوگوں نے یہ ٹرائی فروٹس ڈالنے ہیں فروٹس ڈالنے ہیں جو میں نے پولیسٹ بتائی آپ لوگوں نے یہی سب چیزیں اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور ان کو اس کی اوپر ڈالنا ہے اور تھوڑے سے اگر آپ لوگ کریم بھی ڈالنا چاہیں اوپر تو ویپ کریم آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں آپ کا مزددار ٹرائی فل تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیلائٹ فل بہت ہی مزے کا سائکہ ہوتا ہے اس کا اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بہت پسند آئے گا تو اگر آپ لوگ میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو کمنٹ باکس مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو آج ہی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جنل کو سبسکرائب کریں تینکیو